بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں انفرہ پارٹی الیکشنز کے حوالے سے جو ہیرنگ ہوئی وہ اب کل صبح دس بجے تک ملتوی کر دی گئی ہے اور ظاہر ہے کہ جو کاروائی ہوئی وہ قومی ٹیلیویزن پر دکھائی بھی گئی تو اس کی تفصیلات میں میں نہیں چاہوں گا مختصر ایک دو باتیں ضرور کرنا چاہوں گا کہ آج پوری قوم کے سامنے لائیو ٹیلیویزن کے سامنے شاید پہلی گفہ پاکستان تحریک انصاف کے جو وکیل تھے حامد خان صاحب انہوں نے سپریم کورٹ کے سامنے یہ تسلیم کیا کہ اکبر از بابر بانی رکن ہے پاکستان تحریک انصاف کے اور یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے آٹھ سے دس بانی عراقی میں یہ بھی ایک تھے تو یہ اللہ کی ذات ہے کہ سچائی سامنے آئی جاتی ہے کہ آج سب سے بڑی عدالت کے سامنے یہ بات تیہ ہوگی کہ میں پاکستان تحریک انصاف کا فاؤنڈنگ ممبر ہوں اس کے علاوہ میں مختصر صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج پاکستان تحریک انصاف اس نہج پہ پہنچی کیوں کہ اس کا انتخابی نشان جو ہے اس کے بارے میں سوالات ہیں اور عدالتی کارروائی ہو رہی ہے یہ بیراؤ روی کی ایک لمبی داستان ہے میں پاکستان تحریک انصاف بنانے والوں میں شامل ہوں جس کو آج تسلیم کیا گیا ہم نے پاکستان تحریک انصاف ایک بہت بڑے مقصد کے لیے بنائی تھی پاکستان تحریک انصاف کو ہم نے ایک ادارہ بنانا تھا ایک جمبوری ادارہ بنانا تھا یہ ورکرز کی پارٹی بننا تھی جہاں پہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز ہیں وہ با اختیار ہو وہ اپنی قیادت کا انتخاب کریں وہ اپنی قیادت سے جس پالیسی کو چاہتے ہیں اس طرف اس کو لے کے جائیں اور وہ لیڈرشپ جو ہو وہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کی تابع ہو یہ بنیادی چیز تھی جس کے تھی میں نے پاکستان تحریک انصاف کو جو بنیادی آئین ہے میں ان کے لکھنے والوں میں شامل ہوں ہم نے یہ بات اس وقت بھی سامنے رکھی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف ایک جمہوری جماعت ہوگی پاکستان تحریک انصاف ایک رول موڈل ہوگا اور یہ بتدریج پاکستان تحریک انصاف بد سے بدتر ہوتی گئی اور یہاں اتھارٹیرین اور ڈکٹیٹرشپ بنتی گئی اب نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ ایک تازہ ترین قبضہ گروپ ہے جس نے پاکستان تحریک انصاف پہ قبضہ کیا ہوا ہے میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ختم ہوئی ہے مارچ اپرل دوزار بائی سے آپ کے پاس دیڑھ سال تھا آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے اندر شفاف انٹرپارٹی الیکشنز کیوں نہیں کرائے آپ نے ورطروں کو ان کے بنیادی آئینی حقوق سے کیوں محروم کیا اور جب الیکشن کمیشن نے آپ کو دوبارہ موقع دیا تو بڑا ناٹک کیوں رچایا آپ نے لوگوں کے آنکھوں میں خواب کیوں دھولی کہ آپ نے یہ ایک ایسی جگہ الیکشن کرائی جس کی لوکیشن کا خفیہ رکھی گئی جس میں ہم فاؤنڈنگ میمبر میں خود پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی دفتر گیا یہ کم دسمبر کو اور میں نے ان سے کہا مجھے کاغذات نامزدگی دیے جائیں میں نے ان سے کہا مجھے الیکشن کے قواعد و ذوابت دیے جائیں میں نے ان سے کہا کہ یہ ووٹر لسٹ جو ہے یہ تین چیزیں ہمیں مہیا کی جائیں ہم اس الیکشن میں بھرپور حصہ لینے چاہتے ہیں ہم نے کسی عوضے کا مطالبہ نہیں کیا کیونکہ ہم یہ جمہوری آئینی حق قائم کرنا چاہتے تھے کہ شرسی جماعتیں جو ہیں وہ ان کے جو ورکرز ہیں ان کا کام یہ نہیں ہے کہ سرکوں پہ آئیں اور ڈھنڈے کھائیں اور جیلوں میں جائیں اور چند لوگوں یا خاندانوں کے لیے اقتدار کی سیڑھی بنیں یہ ہے وہ بنیادی جنگ جو ہم لڑ رہے ہیں ہم نے دوزار چودہ میں میں نے فورن فنڈنگ کیس کیا آج بھی اس حوالے سے سوال اٹھا میں اللہ کے کرم سے دو اگست دوزار بائیس کو سرکرو ہوا میرے تمام نظامات ثابت ہوئے اور اس پہ ابھی کارروائی ہونا باقی ہے آج بھی اللہ نے ہمیں سرکرو کیا اس حوالے سے کہ جو میرے خلاف پروپیکنڈا کیا جاتا تھا وہ ان کے اپنے موں سے ان کے اپنے موں سے آپ نے سن لیا کہ اس کی نفی ہو گئی تو یہ جو جنگ ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک ادارہ بنانے کیلئے ہے لوگ کہتے ہیں کہ جی اس سے پاکستان تحریک انصاف کو نقصان ہونے کا خطرہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اس کو خطرہ اور اس کو جو مشکلات ہیں اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں اس کا ذمہ دار وہ قبضہ گروپ ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ بینگ پر قبضہ کر کے اسیمبلیوں میں آ کے جس طرح پچھرا قبضہ گروپ تھا اسی روایت کو تازہ رکھنے چاہتے ہیں ہم یہ بادشاہت کی سیاست اور یہ جو قبضہ ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں یہ ایسے ہی ہے کہ جو ایک گاماز ہم نے اٹھائے اور سپریم کورٹ کے سامنے بھی ہم موجود تھے آج یہ ایسے ہی ہے کہ جب ایک مرض ایک کینسر جسم میں پھیل جائے تو اس کی سرجری کرنی پڑتی ہے اگر یہ سرجری کامیاب ہو گئی تو انشاءاللہ یہ مریض جو پاکستان تحریک انصاف اس وقت بن چکا ہے یہ توتانہ ہو جائے گا اس میں طاقت آ جائے گی اور یہ اس ملک کیلئے اور اس ملک کی سیاست کے لیے اپنا وہ کردار ادا کرے گا جس کے لیے ہم نے اس کو بنایا تھا بہت بہت شکریہ پہلے پی ٹی آئی کے اندر تو الیکشن کروا دیں سہی پھر اس کے بعد کون بھی الیکشن بھی کر رہے ہیں سر سپریم کورڈ نے آپ پی ٹی آئی میں تو مجھے کارزات ہے ہی نہیں پی ٹی آئی کے کارزات سر سپریم کورڈ نے آپ سے فاؤنڈنگ میمبر کا ثبوت مانگا کہ آپ واقعی ثابت کریں کہ فاؤنڈر میمبر ہیں سب سے بڑا ثبوت تو آج سپریم کورڈ کے سامنے سر ڈاکومیچڈ دیں گے نا جی جی میں یقیناً دوں گا جہاں تک جو بنیادی آئین بنا تھا اس میں میرا نام لکھا ہوا ہے اس میں حامد خان اس کمیٹی کے ہیڈ سے اس میں میرا نام ہے وہ جو پہلا آئین پاکستان تحریک انصاف کو بنا اس کے علاوہ جو شاہد ہے وہ بھی دیں گے لیکن اس سے بڑا ثبوت کیا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے آج جو سپریم کورڈ میں جو وقیر تھے آہ حامد خان صاحب انہوں نے سپریم کورڈ کے سوال میں کہا کہ ہاں یہ آہ آہ فاؤننگ ممبر ہیں اس سے زیادہ آپ کو کیا ثبوت چاہیے بہت شکریہ